نمازکار دوستو اور آج کی ویڈیو سپیشل ایسے سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس اپنی لائن میں پہلی بار رسی ایٹی کا ایکزام دینے جا رہے ہیں تو ان کے مائن میں کافی سارے کوئیشن بھی رہتے ہیں بھی رسی ایٹی ایکزام میں کس ٹائب کے کوئیشن پوچھے جاتے ہیں اور رسی ایٹی ایکزام میں ہمیں اومار سیٹ کس طریقے سے برنی ہوتی ہے ایکزام والے دن ہمیں ہمارے گھر سے کیا کچھ ڈوکومنٹ ساتھ لے کے جانا کمپلسری ہے ایڈ میٹ کارڈ ہمیں کہاں سے ملے گا یا ایکزام سینٹر پر ہمیں کیا کچھ دیا جائے گا تو اس ٹائب کا جو کوئیشن ہوتے ہیں یہ ہر ایکس پریسر سٹوڈنٹس کے دماغ میں رہتے ہیں اور یہ ویسے کر جو سکول کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایٹھ کلاس کے نائیتھ کلاس کے یا ٹینتھ کلاس کے کیونکہ وہ پہلی بار کسی یونیورسٹی کا یا اومار سیٹ پر پہلی بار ایکزام دینے جا رہے ہیں تو ان کے مند میں ایک سب سے بڑا درسائق بنا رہتا ہے تو دوستو اگر آپ کا بھی آرہ سیٹی کا پہلا ایکزام آپ دینے جا رہے ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی سکپ کیے بغیر انڈ تک کمپلیٹ دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھی ایکزام والے دن آپ آپ کو گھر سے کیا کچھ ڈوکومنٹ ساتھ ملے جانا جروری ہے ایڈمیٹ کارڈ آپ کو کان سے ملے گا اور ایکزام سینٹر پر آپ کو بک لیٹ کے ساتھ جو آنسور سیٹ دی جائے گی اس کو کس طریقے سے بڑھنا ہے یہ سب کچھ آج آپ کو میں پریکٹیکل طریقے سے بتانے والا ہوں تو نمسکار دوستو میں مون ستھار سمارٹ کاؤنٹنگ آرسنار کی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اگر دوستو آپ ماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لینا اور ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اسے شیئر بھی جرور کر دینا تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنا پرمیسن لیٹر لینا ہوگا جسے کہ ہم پرویس پتر بھی بول دیتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ بھی بول دیتے ہیں یہ پرمیسن لیٹر ہے جو آپ کو جہاں سے آپ نے RSEAT کا فرم بڑا تھا وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اس طریقے کا پرمیسن لیٹر ملے گا یہاں آپ کا لرنر کوڈ رہے گا جسے ہم سکولر نمبر بھی بول دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کا سینٹر کا کوڈ رہے گا اور یہاں پر سینٹر کا نیم رہے گا بھی آپ کا جو سینٹر ہے کہاں پہ آیا ہے اور اس کا ایڈرس رہے گا اور اس کے بعد میں یہ ساری آپ کی ڈیٹیل رہے گی یہاں پر آپ کا رول نمبر بھی رہے گا نیم اوپ کنڈیڈیٹ یا انکہ سٹوڈنٹ کا نام رہے گا نیم اوپ پھادر سینٹر اور یہاں پر آپ کی ڈیٹ او برت تو یہ آپ کو آپ کے کمپیونٹر سینٹر سے یا جہاں پر بھی آپ نے اپنا فرم سب بیٹ کیا تھا RSEAT کا وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جس دن آپ کا ایکزام ہوگا RSEAT کا تو اس دن آپ اپنے ساتھ میں ایک بول پین اور ادھار کارڈ اوریجنل یہ ساتھ میں لے کے جانا کمپلسری ہے کیونکہ یہ RSEAT کی گائیڈ میں یہ سب کچھ لکھا ہوئے بھی اگر آپ کے پاس ایڈیٹ کارڈ ہے ویدھ فوٹو اور آپ نام اور فادر سینٹر کے ساتھ میں تو ہی آپ کو ایکزام سینٹر میں پرویس کرنے دیا جائے گا otherwise آپ ایکزام نہیں دے سکتے تو اس لئے جب بھی آپ ایکزام دینے جاؤ تو آپ اپنی اریجنل آئی ڈی ساتھ لے کے جانا نہ بولنا تو یہ تو تھا پرمیسن لیٹر اب یہ آپ کو جب بھی آپ سینٹر میں جاؤ گے تو آپ کو وہاں پہ ایکزام ہول میں اس ٹیپ اس ٹائپ کا کوششن بکلیٹ ملے گا اب جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اکٹوبر 2019 ہے تو یہاں پر آپ کو دسمبر 2020 لکھاوہ ملے گا اور یہ اس کی بکلیٹ کی سریج ہے یہ چار سریج ہوتی ہے A,B,C,D اب آپ کو A بھی مل سکتے ہیں B بھی مل سکتے ہیں C بھی مل سکتے ہیں اور D بھی مل سکتے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے ٹیسٹین بکلیٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو یہ آپ کا رول نمبر جو کہ آپ کو پرمیسن لیٹر میں مل جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں پر تو آپ کو لکھنا ہے انکو میں اور اس کے بعد میں ہوتا ہے یہاں سے آپ کو مل جائے گا یہ لرنر کوڈ آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا اور اس کے بعد میں ایکزام سینٹر کوڈ اور یہ ایکزام سینٹر کوڈ بھی آپ کو آپ کے پرمیسن لیٹر پر مل جائے گا یہاں پر یہ 3409 کا تو یہ تو تھی کوششن بوکلٹ جو کی آپ کو ایکزام سینٹر پر دی جائے گی اور یہاں پر اس کی سیل رہتی ہے اور یہ سیل آپ کو اس کی دیسان نردیہ سنکسار بھی پرسن پوچھکا کو تب تک نہ کھولیں جب تک آپ کو کہا نہ جائے یعنی کہ جب آپ کا ایکزام سٹارٹ نہ ہو جائے ٹائم پورا ہو نہ جائے سٹارٹنگ کا تب تک آپ کو یہ سیل جو اوپن نہیں کرنی ہے اور جیسی آپ اسے اوپن کرو گے تو آپ کو ایک او مار سیٹ ملے گی اس ٹائد کی تو یہ دو او مار سیٹ رہتی ہے ایک اوریزنل رہے گی اس کے اوپر یہ تو ڈوپلی گیٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر اپنا رول نمبر تو رول نمبر اوپر تو آپ بلکل انکو میں لکھو گے اور یہ بھی آپ کو بتا ہے آپ کو اپنے پرویس پتر پر مل جائے گا پرمیسن لیٹر پر بھی جیسے 203780 تو اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلسری ہے اور بھیسے کر جو دھیان رکھنے والی جو بات اب وہ یہی ہے بھی آپ نے یہاں پر جو کولم یہ جو دیئے میں ہیں ان کولم کو صحیح طریقے سے فلپ کرنا ہوتا ہے یعنی کی بول پین سے پینسل کا یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہمیں یہ بول پین سے اس کو بلکل صحیح طریقے سے فلپ کرنا ہے یہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو جیسے یہ اس کا رول نمبر ہے تو ہمیں یہ بلکل اس کو جو ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بلکل 1 2 3 4 اب جیسے اس کا 2 ہے تو ہمیں اس طریقے سے یہ 0 سے لے کے 9 تک یہاں پر لائنے ملے گی اب آپ کا جیسے 2 0 3 7 8 0 ہے تو آپ کو پہلے دو پہ اس کو راؤنڈ یعنی کی اس کو بلک کرنا پڑے گا اس کے بعد 0 ہے تو اوپری اوپر آپ کو 0 ملے گا اس کے ساتھ آپ کو 0 کرنا ہے اس کے بعد 7 ہے تو 7 کو بھی آپ یہاں سے بلنک کرو گے اور اس طریقے سے 8 کو اور 0 کو بھی تو یعنی کی ہم اس کو رول نمبر اس طریقے سے ہمیں بول پین سے ڈوٹ کرنا ہے یعنی کی اس کو بلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا پرکشا کے اندر کوڈ یہ بھی آپ کو اپنے پرس پتر میں مل جائے گا 3 4 0 9 تو اسی طریقے سے اس کو بھی فلپ کرنا ہے جیسے 3 ہے تو ہم 3 کو یہاں پہ پین سے بلک کریں گے اس کے بعد 4 کو پھر 0 کو اور پھر اس طریقے سے اس کو 9 کو اور اس کے بعد میں آپ کی بوکلیٹ کی سریز جو ہماری یہ بوکلیٹ تھی اس کی سریز ہے A تو آپ ہے یا پھر آپ کو 4 option ملیں گے A B C D اگر آپ کا A ہے تو آپ A کو کرو گے B ہے تو B کو کرو گے C ہے تو C کو کرو گے D ہے تو D کو کرو گے یہ آپ کو carefully کرنا ہے A کو آپ دو بار نہیں کر سکتے جیسے آپ کو سریز تو آپ کی A ہے لیکن آپ نے گلتی سے پہلے B پہ ڈوٹ کر دیا لیکن بعد میں پتا چلا A ہے تو آپ اس کو cutting کرو گے اور بعد میں یہ کرو گے تو یہ گلت ہو جائے گا اور اس کے بعد میں question booklet number question booklet کا number بیس سے تو آپ کو یہی سے پتا چل جائے گا بھی آپ کی booklet کا number کیا ہے آپ اس کو دیکھ کے بھی یہاں پہ fill up کر سکتے ہو نہیں تو آپ جو آپ کے پاس اومار سیٹ تھی یہ بڑی booklet اس کے دیکھ کے آپ ڈو سو چھے جیرو تیتیس کو بھی دیکھ کے وہاں پر لکھ سکتے ہو اس اومار سیٹ میں تو سیم اس تری کے اسی کو بھی ہم ڈوٹ ڈوٹ سے دیکھ کے اس سریز کو دو ہے تو دو کو جیرو تو جیرو چھے کو تو چھے جیرو پھر ڈبل تھری کو ایک ہی لین میں دو ہمیں گولے کو بلینک نہیں کرنا یہ ہمیں دھیاں رکھنا ہے تو یہ تو تھا رول نمبر اس کے بعد میں پرکشا کے اندر کا کوڈ یعنی کی exam center کا کوڈ اس کے بعد آپ کی booklet کی شریز اور اس کے بعد میں booklet کی سنکھیا تو یہاں تک تو آپ کی جو آپ کے exam میں جس teachers کی ڈوٹ ڈی ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دے گا تو اس کے بعد آپ کو جو question رہیں گے وہ آپ کو اپنی دیان سے کرنا ہے بلکل carefully سیم اسی طریقے سے ہمیں جو answer رہیں گے یہ total 35 نمبر کا paper ہوتا ہے اور 35 نمبر کے آگے بھی ہمیں یہ ڈوٹ ڈوٹ کرنا ہوتا ہے جس کا صحیح answer ہے تو میں نے یہاں پہ چار طریقے آپ کو بتایا بھی کس طریقے کا ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک لین میں ایک question کا جو ہمیں ایک بار ہی answer دینا ہے تو اگر آپ نے جیسے یہاں پہلا question ہے میں آپ کو question دکھا دیتا ہوں تو یہ وہ booklet میں آپ کو یہ سارے question ملیں گے تو ایک side میں آپ کو English میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے سامنے آپ کو Hindi میں دیکھنے کو ملے گا اب جیسے کہ question number آپ ایک دیکھ رہے ہو آپ computer سے social media کا اپیوگ سے کر سکتے ہیں تو اگر اس کا صحیح answer آپ کو کیا لگتا ہے A صحیح ہے B صحیح ہے C صحیح ہے یا D صحیح ہے اگر آپ کو لگتا ہے بھی جو صحیح answer اس کا C ہے تو آپ کو آپ نے جو answer seat ہے اس میں آپ کو یہ A B C D آپ کو option ملیں گے تو آپ کو C والے column کو بلکل direct کرنا ہے تو آپ کو بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے بھی آپ نے جو direct کیا ہے وہ اس گہرے کے اندر اندر ہی رہے اس سے باہر بلکل بھی نہیں جنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو یوں لگے بھی اس کا answer B تھا اور بعد میں پتا چلا ہے بھی صحیح answer اس کا C ہے تو اگر آپ نے ایک ہی question میں اگر آپ نے دو option کو اگر black کر دیا ہو دو کروں کو اپنے کاڑے کر دی ہو تو یہ آپ کا غلط مانا جائے گا اگر آپ نے بلکل صحیح بھر ہے لیکن اس کو آپ نے ادھا دورہ بھر دیا یعنی کی پورا جو ڈوٹ ہے یہ پورا بیچ میں سے نہیں بھرکا اور اس کو آپ نے ادھا دورہ ڈوٹ کر دیا تو یہ بھی غلط مانا جائے گا اور اگر آپ نے اس پہ ٹک کا نسان لگا دیا یعنی کی آپ نے اس کو blank کرنے کے بجائے اس کو گولے کو آپ نے blank کرنے کے بجائے اس پہ سیدھا ٹک کا نسان لگا ہے تو بھی یہ غلط مانا جائے گا تو آپ کو یہ وشیح کر دیا رکھنے answer آپ کو بلکل سوچ سمجھ کے دینا ہے آپ کو ایک بارے میں ایک question کا ایک کولم کو ہی آپ کو blank کرنے آپ دو نہیں کر سکتے آدھا دورہ نہیں چھوڑ سکتے اور اس پہ آپ tick mark نہیں کر سکتے تو یہ وشیح کر اگر آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ total answer کی ہے اور اس answer کی میں یہ total 35 question ہے اور انہی 35 question کو آپ کو صحیح طریقے سے fill up کرنا ہوگا تو دوستو اگر آپ نے 35 کے 35 question صحیح کر دیئے لیکن اگر آپ نے اس میں سے کہیں گلتی کر دی role number لکھنے میں پرکشا کے اندر code لکھنے میں یا series لکھنے میں یہاں پر اس کی جو booklet سنکھیا اس میں تو آپ بھی پھیل ہو جاؤ گی آپ کا جو scanner ہے وہ reject کر دے گا اس کو اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر students ویدارتی کا جو ویبرن ہے اس میں آپ کا role number آپ role number یہاں سے آپ کو یہی سے بھی دیکھ سکتے بر سکتے ہو تو یہ role number آپ کو یہاں پر fill up کرنا رہے گا اور اس کے بعد میں آپ کا جو learner code یا scholar code وہ بھی آپ کو یہاں پر برنا رکھ پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ کا نام آپ کا نام آپ نے پرویس پتر پر بھی دیکھ سکتے ہو پیتا کا نام بھی آپ پرویس پتر سے دیکھ کے برنا اور اس کے بعد میں date of birth جو date of birth آپ کے پرویس پتر پر یعنی admit card پر جو لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے آپ کو fill up کرنی ہے اور یہاں پر address جو آپ کے پاس id ہے ادار card اس میں جو address سے لکھا ہوتا ہے وہی address آپ کو یہاں پر لکھنا رہے گا اور اس کے بعد میں date of exam یعنی کی پرکشتی تھی تو یہاں پر آپ 6 12 2020 یعنی جس بھی date کو آپ exam دے رہے ہو وہ date آپ کے یہاں پر آجے گی اور اس کے بعد میں آپ کے جو signature ہے گے یعنی جس کی ڈوٹی آپ کے exam اس کی original جو OMAR seat ہے وہ آپ سے پر لے لے گا exam ہونے کے time ہونے کے بعد میں اور یہ اس کی جو ڈوپلکیٹ کو پی ہے یہ آپ اپنے ساتھ لے کر آ سکتے ہو تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر جرور بتانا پھر بھی اگر آپ کسی کا بٹن پریس کر کے all notification پر بھی جرور کلک کر لینا تو دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں کے نیٹ اوپی کے ساتھ